ہر سماتے سے یہ کیا یہ میں اس کی بات مقل کر رہا ہوں اصل میں مولانسہ کے بیان آتی پڑھتے جو پڑھتے ہیں وہ کرتے نہیں اپنی باتیں کرتے ہیں اپنی باتیں ہمارے کام میں سے اصل میں عظیمت اس لیے ختم ہو گئی کہ ہم اپنی تجربات کی بنیاد سے بات کرتے ہیں صحابہ کی باتیں نقل نہیں کرتے جیسے لیے تبلیو میں چیزیں نا یہ لیکن یہ کہ ہماری کی ترکیب سے کچھ ہوا ہے محصف ہم آتے دیں کہ ان کی وقتی تجربات اور وقتی ترکیبیں انہیں صحابہ کے طریقے جوہر سے ہٹا دیں گے اس لیے دوست عزیزوں ہمیں اس کی مسکرنی ہے اسی طرح ہمیں ہر عمل کو وعدے کے یقین بردانی کے لیے تعلیم و حلقہ تعابہ کی طرح قائم کرنا ہے ہماری حد جن کے نقل صحابہ سے تعلیم و حلقہ تضائل کی تعالیم یہ مسجد نظمی کا عمل ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے اور خود حدیثیں بیان فرماتے آمال پر جوادے اللہ کی طرح صحابتی کی جاتے آپ پوراً اور وہ تعلیم و حلقہ اتنا وقتی ہوتا تھا کہ منافقین بھی اس تعلیم و حلقہ میں شریک ہوتے تھے سب کو سب جھٹے تھے صحابہ سب بیٹھتے تھے تعلیم و حلقہ ہیں سارے ایمان والے سو بھی سک منافقین ہی بیٹھ جاتے تھے آپ کی وعدے فرماتے ہیں منافقین سنگر کہتے ہیں مَا عَضَنَ اللَّهُ وَرَسُّلُهِ الْحِلَّهُ وَرُولَةِ یہ سارے وعدے دھوکا ہیں صحابہ میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین یہ وعدے سنسنا کرتے تھے اور مسلمان میں سنگر دے ایمان والے وہ کہتے تھے کہ اللہ رسول کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں پورے ہونے وعدے ہیں اور ان وعدوں کے سننے سے ان کے ایمان اور اضافہ ہوتا تھا صحابہ یہ کہتے تھے حَضَنَ عَضَنَ اللَّهُ وَرَسُّلُهُ وَسُّدَقَ اللَّهُ وَرَسُّلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانٌ وَتَسْلِيمًا کہ تاریخ حلقے اصل میں بھئی ہم صرف اسی بات کہہ کے اتفاہ کر لیتے ہیں جسے بھی بس سبب رہان کرنے والے ہیں جماعت میں تبلیو ہوئے ہیں کہ بھئی آغاز جو اگر پہلے کمی کے لئے تعلیم دعلقہ ہے میں بھی چکر یہ بات نہیں ہماری تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کا یقین سکلانا ساری کائنات کی تمام طاقتوں اور تمام نقشوں کے مقابلے میں یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے ہم تعلیم کے ذریعے امت کو ظاہر نقشوں کے خلاف اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانے کے لئے تعلیم کرتے ہیں یہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے اس سے لیے سنتا ہوں اس سے دیکھتے ہیں کہ ہماری تعلیم کے ذریعے رغمت علیہ کرنی آمل ہے عمل کے رغمت سے پہلا ہو گئی مگر عمل کیوں دائے ہوا رغمت کے بعد اس لئے دائے ہوا کہ ماردی نقشہ اور ماردی تقاضہ وہ آگے ہیں عمل کے وقت میں تو یہ کہے گا کہ نماز بات میں پڑھ لوں گا پہلے یہ کام کرنوں رغمت تو ہے نا عیتیم تو نہیں ہے یہ اس رغمت کا اس رغمت سے اسبات کو مقابلہ نہیں کر سکتا حکمت کے مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں حیران ہوتا ہوں میں نے کہا دیکھو تو سعی تعلیم جو تھی وعدوں کا یقین بکھرانے کے لیے ساری کائنات کی مقابلے میں اور انہوں نے تعلیم کو محدود کر دیا ہے تیور رغمت جرگنے پر یہ آئی بات کسی نے پوچھا مہنائی تعلیتے کہ حضرت یہ کیسے بتا چلے گا کہ ہمارے نماز یقینی ہو گئی میں اسی بات کر رہا تعلیم دھالتا تکلی ہوتا تھا کیسے بتا چلے گا ہمارے نماز یقینی ہو گئی ہم تو سمجھتے ہیں ہاں پھر یہ نماز کا اعتمام ہے حضرت نے فرمایا کہ اس سے اسی فیصلہ ہو جائے گا جب تم جاؤ گے نماز کے لیے مسجد میں کوئی کیسے جا کے کہے گا کہ آپ کے گھر پر وزیر آدم آ گئے ہیں ہندوشان کے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں اگر اس وقت یہ خیال آ رہے ہیں کہ نماز باتیں پڑھ لیں گے پہلے وزیر آدم سے پوچھنے کیا کہہ رہا ہے کیسے وزیر کا درجہ پڑھا ہے ایسا نہ ہم کے وقتا نہ کونسے پر چکایا تھوڑ جیل میں ڈال دے کہ چلو پہلے وزیر آدم سے پوچھ لیتا ہوں نماز باتیں پڑھ لوں گا اپنی جواد کر لیں گے اگر اس کا قدم موسیٰ وزیر کی طرف تو اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اور اگر اس کا قدم موسیٰ کی طرف یہ ہے نماز پر یقین کرنے والا کہہ جا رہے وزیر آدم سے کہ اگر تم اللہ کے جاتے مطلوب ہے تو تمہا پہلے کے وزیر میں آ جاؤ اور اللہ کے جاتے مطلوب نہیں ہے تو وہاں انتظار کرو ہم اللہ کے جاتے جا رہے ہیں نماز کے بعد وہاں پاس کریں گے یہ محمولی بات ہے یہاں ہم نے تعلیم کو اب دیکھو دوسری جب ایک آدمی نمازی ہے تو دیکھا جو تعلیم ہوں کو اویتنی کہ میں تو ختماتی پانچس کے نمازی ہوں تم میری کیا رب کو دکھا رہے ہوں بجائر کی تعلیم اویتنی کی کیا ضرورت ہیں ہماری تعلیم کا مقتد وعدوں کا یقین تکلانا ہے روزانہ تعلیم ہاں پر بیٹھ کر سنو اللہ کے وعدوں کو جس میں عمل پر وعدوں کے حیثی خلاف ہیں وہ تعلیم وعدے یقین والوں کے لئے پورے ہوں گے اس لئے تعلیم کا حلقہ ہے کیا ہوں کام کو آسان کرنے کے ذکر میں مقصد ہی چھوڑ دیتے ہماری تعلیم کا مقصد ہے امت کو آمال کے وعدے سکھ لانا سوری کائنات کے وہ تمام مقصد ہے جو کچھ دنیا دنیا آسان کے درمیانے انسان و مقصد کے مقابلے میں آمال کے وعدوں کا یقین سکھ لانا یہ ہماری تعلیم کا مقصد ہے اس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے صحابہ کی طرح مسجد نبوی کی طرح مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے اور صحابہ کی طرح اس تعلیم کے دوران چاہے آپ اپنے مقام پر ہوں چاہے آپ اللہ کے راتے میں نکلے ہوئے ہوں میں نے باہت اچھی طرح نوٹ کرنے لیے اچھی طرح سمجھ دیجئے چاہے آپ اپنے مقام پر ہوں چاہے آپ اللہ کے راتے میں نکلے ہوئے ہوں تعلیم کا حلقہ مسجد میں ہو تو کسٹوں کے ذریعے سارے ایمان والوں کو دعوت دے کر مسجد میں دیانہ تعلیم ہو رہی ہے مسجد میں چلو یہ میں مسجد مورا کا معمول کر رہا جہدہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کرتے تھے اور باہر کی ملاقات کے ذریعے لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے تعلیم کے دوران یہ نہیں تھا وہاں پروگرام کہ بھئی وہ پڑا تعلیم ہوتی ہے آپ تعلیمیں آنا نہیں یہ بات یہ مسجد علیہ کے معمولیہ نہیں تھا مسجد علیہ کے معمولیہ تھا کہ صبح دشتان تر جماعتیں بنی ہوئی تھی آج دن والے آگئے اور دوسرے آج دن والے چلے گئے یہ صبح کو آجاتے مسجد کے اندر آمال قائم کرتے یہ ہی گائے کیسا اور جو لوگ صبح کے شام کو آئیں گے انہوں نے کہاں ہی ہوتا تھا کہ انہوں نے کاروبار میں زمین پر زفر میں جس مسجد میں بھی ہیں وہ وہاں سے لوگوں کو بھیجتے رہتے کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے آپ مسجد لے جائیں ہم نے تو تمزید کو پروگرام بنا لیا اور اس پروگرام کی کامل دیتے ہیں کہ پھلا وقت مسجد میں عمل ہوتا ہے آپ آئیے نہیں یہاں نہیں ہے میری بات کی طرف سمجھ لیے جو ترتیب یہ ہے مسجد میں عمل جاری رہتا تھا اور باہر کی ملاقات کے ذریعے لوگوں کو نقد مسجد میں اٹھا کر لائے جاتا تھا چار محبیسین کے امام ابو حرین ربی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ کے بازار میں گرش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک ایک بازاری سے کہ مسجد میں تعلیم کا حرقہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مراز تقریم ہو رہی ہے آپ مسجد میں چلیں اور بازار میں یہ نہیں کہتے آجاتے بازار میں رہے جو واپس گئے مسجد سے ان کو دوارہ بھیجا یہ کوئی دلائے جو اٹھا کر حجزیں کیونکہ میں تک رہا کہ تعلیم مسجد کا عمل ہے اور اس کے درمیان میں اس تعلیم کے دوران باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو نقد مسجد میں تعلیم غرق ملا کر جوڑا جا لے یہی صحابہ کا طریقہ ہے حسین میں وہ تو مقام پر تعلیم کے دوران لوگوں کو تعلیم میں جوڑ نہیں اختلاف کو کرے گا جس کے سامنے صحابہ کا تعلیم کا حالتے کا طریقہ نہیں ہے کہاں تو صحابہ پہ ہمیں نقل جگتے سنجھے گا اور کہاں اپنی یعنی اپنی ترکیب پہ یعنی کوئی کوئی طریقہ قائم کرنا تھی اسی بھی بات سے بالکل تو مسجد ہمیں جا رہی ہے اس طرح ہمیں مسجد کے اندر کم سے کم کم سے کم یہ تو بڑی شرم کی بات ہے جو آمال مسجد مصباح شام میں چلتے تھے اسے یہ کہنا کہ اتنی دیر کریں اتنی دیر نہ کریں شرم آج یہ کیسے ہوئے لیکن اتنا فیصلہ کر لو کہ کم سے کم آدھے گھنٹے تعلیم مقام پر ہونی چاہیے ورنہ حضرت سمان شنا ایسا رسول اللہ نے دیر گھنٹہ وسلایا ہوا ہے کہ دیر گھنٹہ تعلیم مسجد میں ہو اور جو دھائے گھنٹے کی ملاقات محنت ہے اس دھائے گھنٹے کی محنت میں تو مسجد میں ایمان تعلیم جلدہ رہے گا جو حضرت نے فرمایا تھا کہ دیر گھنٹہ تو تعلیم ہونی چاہیے کم سے کم ہے مقام پر رہ کے یہ بڑے صحیحہ سے فرمایا تھا محنت ہے سلام دعا میں نے اس طرح مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو اور ایک ایک حدیث کو سننا طریقہ یہی ہے کہ تین تین بار پڑھا جائے اور پڑھنے کے انداز ایسا ہو کہ جس سے سننے والوں کے بات سمجھیں آئے اکنی طرف سے تعلیم و درمیان بالکل بات نہ ہو عام توفر پڑھ گیا ہے کہ ایک حدیث پڑھی اور کتاب اگل نے درمائی بیان شروع کر دیا تعلیم کے دوران اپنی بات کرنا حدیث کی بے عددی ہے اور حدیث پر اپنی بات کو فوقیت دینا ہے ہماری تعلیم کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے براہ راست اثر پیدا کرنا آپ کی حدیث سے براہ راست اثر پیدا کرنا اس لئے جو علماء ہیں اس سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عربی عبارت حدیث کی ایک ملتبہ پڑھ دیا کریں کیونکہ وہ آس کے ملتبہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات دے جو نور اس میں ہے وہ مترجم کی زبان میں نہیں ہو سکتا جو غیر علماء ہیں وہ حدیثی عبارت بکلنا پڑھیں وہ غیر علماء ہیں وہ ایک بار عربی حدیث پر دیا کریں تاکہ آپ سے اللہ علماء سے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے انوارات براہ راست ہمارے دلوں میں اترے اور اس عربی کو بھی نہ سمجھے ہوئے بہت دھیان کے ساتھ سنا کرو یہ تعلیم کا طریقہ ہے اور تعلیم میں خزار عمال خزار صدقات اور منتخبہ حدیث کی تعلیم کا بہت احتمام کرو دونوں کتاب سے تعلیم کا احتمام کرو دونوں کتابیں ہماری تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں خزار عمالی اور منتخبہ حدیث کی منتخبہ حدیث کے ذریعے ہمیں انچے صفات کی اہمیت معلوم ہوگی کہ اچھے نمبر کیا ہے ورنہ ایک رسم بن کے رہ گئے ایک دن مسجد میں خزار عمال سے ایک منتخبہ حدیث سے اور اگر مسجد کے آبادی کی ترتیب قائم ہے اور ہر مسجد میں قائم کرنی ہے تو ایک وقت خزار عمال ایک وقت منتخبہ حدیث اگر دو وقت تعلیم ہوتی ہے دونوں کتابوں سے برابط تعلیم کا احتمام کریں اب آگر راستے میں نکل کر دی جماعتیں جا رہی ہیں اب آگر راستے میں نکل کر بھی دونوں کتابوں سے تعلیم کا جہاں جہاں احتمام کریں ایک وقت خزار عمال خزار صدقات اور دوسرے وقت منتخبہ حدیث صبح شام جم کر دھائی تین گھنٹے تعلیم ہوگی صبح شام جم کر دھائی تین گھنٹے تعلیم ہوگی تعلیم کے ساتھ چھے سوات کا مذاکرہ وہ بھی انہی حاجز کی روشنی میں کیا کرو جو منتخبہ حاجز نے حاجز جمع فرما دی ہیں اس سے ہوابے اندر ان چھے نمبروں کے عزوات سے کختگی بیدا ہوگی کہ ہم حدیث کی روشنی میں چھے نمبر دیان کریں اس طرح ہمیں چاریم کے ساتھ ساتھ چھے نمبر کا مذاکرہ اور قرآن کے صحیح کرنے کے حلقے اتنا قرآن سیکھنا ہر مومن کے ذمہ پر ذہین ہے جس سے نماز ضرورت ہو جائے اور قرآن کے پڑھنے کا تو سب سے پہترین موقع وہ صبح صحیح سے پہلے ہے اللہ آگا توفیق دے دے موشن کر کے سب سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھ لیا کرو اس لئے کہ سب سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا وہ نے لیا صحیح فرماتے دے میں نے سارے مدربوں کو وزائد کر کے دیکھے میں نے اگر جتنی تیز اور صحیح سے اللہ کا فور محسوس کیا سب سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں اتنا میں نے کسی بندی سے میں محسوس نہیں دیا قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہے اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے آج کے لوگوں کو لمبے لمبے وزیر پڑھنے کا تو شوق ہے قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے حالانکہ افضل ذکر ہے قرآن سب سے افضل ذکر قرآن ہے اس لئے قرآن کی جلاوت میں زیادہ مجھول رہنا اگر آدمی کو دعاوں کی فرصت نہ ملے تو قرآن کی جلاوت سے وہ تمام چیزیں اللہ عزہ فرماتے ہیں جن کو مانگنے کا موقع نہیں ملا بغیر مانگ آتا فرماتے ہیں اسے میرے دوست عزیزوں قرآن کی جلاوت کا بہت احتمام کی جو رثمان ربی اللہ عزہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا دل پاکھ ہوتے تو قرآن کی جلاوت سے تمہارا فیس نہ بھر جا اب حال یہ ہے صورت قرآن پڑھا اور دل کی بھر گیا بہت پڑھ لیا یہ دلوں کی جندگی ہے یہ دلوں کی دلوں کی جندگی ہے جن عزہ فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اگر تمہارے دل پاکھ ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹھنا پڑھتا اس لئے ہمیں قرآن کی تلاوت کا احتمام کرنا ہے کم سے کم جو پڑھے ہوئے ہیں ایک بار رضا نہ پڑھا کریں